موسیقی سلطان پر میں ابنیتہ وکاس شروازتہ ہوئے گرفتار شوٹنگ کے دوران وکاس نے کیا تھا ہنگامہ علیگڑ کے مکھے سڑکوں پر بھی کئی گڑھے گڑھوں کی وجہ سے آئے دن ہوتے ہیں ہاتھ سے ہاتھ سے میں اکامریس کارکر تاہوئے گصہ جانپور میں کارکرم میں شامل ہوئے رام گوویند چودری نیتہ نے ویدان صبح چناؤں پر دیا بیان کا چناؤں میں سپاہ کی ہوگی بھاری جی رامپور میں سپاہ سانسد آزم خان کو ایک اور بڑا جھٹ کا جلد ہی ٹوٹ سکتا ہے جوہر یونیورسٹی کا گیٹ آنپور دیہات میں لگاتار بڑھ رہا ہے ندیوں کا جلستر ناو کے سہارے مصیبت پار کر رہی گامی نمشکار اتردہ دیش کے خبروں میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ مراد آباد کو جانے والی مارک پر بہت ساری گڑھے ہیں ان گڑھوں کی وجہ سے لوگوں کو آئے دن کسی نہ کسی گڑھوں حدثے کا شکار لوگ ہونے پر مجبور ہے بارش کے بعد سے یہاں کی سڑکوں کے حالات کافی زیادہ خراب ہو چکے ہیں اسی کے وجہ سے آج کانگریس کو اوری کرتا نے اس کو لے کر ویروت پردرشن کیا کانگریس نے کہا کہ اس ایسی کے پاس ایک روڈ پر بھیانک ستیتی اتپن ہو چکی ہے پچھلے کافی سمیں سے اس سڑک پر لگاتار ہاتھ سے ہو رہی ہیں گاڑیا پلٹ رہی ہیں یہ جان لیوہ گڑھے ہو گئے ہیں اگر ساتھ دن کے ادھر سڑک سے جل بھراو اور گڑھا مکتیب نہیں ہوئی تو ہم تیجہ بلو جی کے کاریالے جا کر پردرشن کریں گے اس بات تو یہ بات کہہ رہا ہے کہ یہ اس پر سڑک پر دیان آکرشت کیوں نہیں ہو رہا ہے جنتا یہ بار بار کہہ رہے گے کہ سانسد مہدے تم کہاں ہو باجپا کے جن پر دنگیوں تم کہاں ہو یہ سڑک پر یہ ہاتھ سے اور کب تک لوگ مرتے رہیں گے یہ ہم اس لیے آج اس سڑک پر پردرشن کرنے اترے ہیں اور اپنی مان کو لے کر اترے ہیں کہ اگر سات دن کے اندر یہاں پر یہ پورا پی ایسی کے سامنے اگر یہ جل براؤ کو مکتی نہیں دیلائی کیا ہے اس لکھ کو گھٹا گھٹا مکت نہیں کیا گیا تو ہم سات دن کے بعد پی ڈیوڈی کاریالے میں تالہ بندی کریں گے اس لیے سات دن کے اندر تمہارے پاس سمیں ہے جنا پرشن کے پاس سمیں ہے اس لیے یہ سات دن تمہارا آٹھ ہوا دن یہاں لگل کی جنتا کا مان کو گھٹا گھٹا ہوں اور میں ان سے آگرے کرتا ہوں کہ اس سمسطہ کا تتہا جوہاں نیوالا کرنا ہے یہ بہت 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 بگر سمسطہ ہے جنتا گھر رہی ہے اس سبق حالت یہ ہے کہ پانی نہیں پڑھا دون سے تب جیٹریہ گھر رہی ہے میرا سامنے میں دھکے لے آلاؤں ٹیمپوں میں میرا ان سے آگرہ ہے اسی ناتے آگرہ نیوالا ہے کہ اس سمسطہ کا پوروک اندری منتری اور سانسد مینکا گاندی سلطان پور کے دورے پر ہیں تین دیوسی دوری کے دوسرے دن میں ان کا بلوکوں کے نو نرواشت گرام پردھانوں سے انہوں نے ملاقات کی انہیں امانداری کی نصیحت دی لمحوا بلوک میں نو نرواشت گرام پردھانوں سے روبر ہوئی میرکا نے کہا کہ جو بھی گرام پردھان اپنے گاؤں میں اچھا کام کرے گا اسے زلہ پریشوت سے نام دلوائیں گے انہوں نے کہا کہ میں نہیں چاہتی کہ آپ پر آروپ لگائے جائے اور آپ کے بچے کہیں کہ میرا پیتا چھوڑ تھا انہوں نے پردھانوں سے صاف صاف کہا کہ پیسہ ہاتھ کا میل ہاتا ہے آتا اور جاتا ہے اس لئے اپنا امانداری کے ساتھ کام کرے تو اب تو اور ہم بہت جلدی سے ہوگا بہت جلدی سے ہوگا میں اب پنچائت والوں کے ساتھ بیٹھ کر کے تیہ کرتے ہیں کہ کتنوں کا کیا کر سکتے ہیں میں بہت خوش ہوں کہ سب کچھ ایک طرفہ ہو گیا ہے اور اس کے بعد ہم لوگ سب کی لئے کریں گے اب ہمارے ہاتھ میں پیسے تو آگا ہے نا تو پیسے امانداری سے باتے جائے گے لکھناؤں کے لوگ بندوں اسپتال میں آج سے امرجنسی سیوہ کو شروع کر دیا گیا ہے اب اسپتال میں امرجنسی وارڈ میں مریض بھڑتی ہوں گے بتا دیں کہ کورونا کی دوسری لہر آنے سے پہلے مارچ مہینے سے لوگ بندوں اسپتال کو کوویڈ آسپٹل بنا دیا گیا تھا جس کی وجہ سے سبھی امرجنسی سیوہوں کو بند کر دیا گیا تھا وہیں آج جب کورونا سنکرمن کی رفتار دھیمی پڑ گئی ہے جس کے بعد اسپتال کے سبھی ویبھاگوں میں اوپی ڈی کو شروع کر دیا گیا ہے ساشن نے امرجنسی سمیت سبھی ویبھاگوں کی پوری اوپی ڈی پوری شمتہ سے چلانے کے نردیش جواری کر دیئے ہیں مہین لوگ بندوں چکتس آدھیکشوک سنجے آجیش ترپاتھی نے کہا ہے کہ سبھی ویبھاگوں کو اوپی ڈی اور امرجنسی سیوہوں کو شروع کر دیا گیا ہے جو ہسپٹل سٹاف ہے ان سب کی ڈیوٹی بھی ڈیوٹی بھی لگا دی گئی ہے اسپتال کے مین گیٹ پر مائکروسکوپ تھرمل سکریننگ کی ویوستہ بھی کی گئی ہے دیکھیں ہمارے ہاں کوویڈ ڈیڈیکیٹڈ ہسپٹل تھا یہ مارچ سے چھپیس مارچ کلومنٹ نوٹیفیکشن آ گیا تھا ہمارے ہاں اس کے بعد سے ہم لوگ لگاتا کوویڈ کا ہی کام کر رہے تھے جب پچھلے دس پندہ دنوں پہلے کچھ کام کیسز کم ہوئے تھے اُس سمیں اوپیڈی شروع کر دیا گیا تھا ہم لوگوں نے ساسم کے مردیشہ نوشہ کل پھر بات ہوئی تو ہم لوگوں نے ایمرجنسی بھی شروع کر دیا ہے ایمرجنسی کے لیے سارے لوگوں کی ڈیوٹی لگا دی گئی ہے کئی فلموں میں سہایک ابھی نیتا کی طور پر کاری کر چکے ابھی نیتا ویکاس شرواستو کو سلطان پور پولیس نے گرفتار کر لیا ہے پولیس نے ہراست میں انہیں تھالنے میں بند کر دیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ بھوچپوری فلم میں شوٹنگ کے دوران ویکاس نے شرابی کر ہنگامہ مچانا شروع کر دیا تھا فیلال ہراست میں ہونے کے بعد بھی ویکاس لگا تار ہنگامہ کر رہی ہے مہین پولیس نے ویکاس کا میڈیکل کرا کر نیائیالے کے سمکش پیش کرنے میں موجود گئی ہیں فیلال پولیس نے ویکاس کا ایک سو ایک کیاون میں چولان کرنے کی بات کہی ہے جان پور میں ایک نیجی کارکرم میں شامل ہونے آئے نیتا پرتیپکش رام گووند چودری پہنچے یہاں پر رام گووند چودری نے آگابی دو ہزار بائیس کے چنانو کو لے کر بڑا دعویٰ کیا انہوں نے کہا کہ دو ہزار بائیس میں سماجباری پارٹی تین سو پچاس سے ادھے قویدان سوا سیٹ جیت کر سرکار بنائے گی اسی کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پردیش میں چوری لوٹ اور ہتیا کی گھٹنائیں روز بڑھ رہی ہیں لیکن سرکار جواب نہیں دے رہی ہے سلا پنچائے چناؤں میں انہوں نے یوگی سرکار پر لوت کا آروب بھی لگایا ہے مونہی سو سترہ میں جو بھی جاندہ سے وعدہ بھاتی جانتہ پاچھے نے کیا تھا ایک وعدہ اس میں پورا نہیں سب سے بڑا اس کا وعدہ تھا کہ کسانوں کا سمکور کرجا مہتا کتنا مہتا ہوا پردیش کی جانتہ جانو کہا کہ سرکار بنائے گی تو چودہ دن دیں اندر گھنڈا کسانوں کا سمکور نکتا بولیوڈ کے فلم کاروں کو اتر پردیش کی خوبصورت لوکیشن اور انکاہی کہاں یہاں کرشد کر رہی ہیں اسی قیدی میں نرماتا اور ابینیتہ روی صدا چودری اپنی فلم سیتا پور دا سٹی آف گینگسٹر کو لے کر آ رہی ہے لکھڑوں میں فلم کا پرموشن کرتے ہوئے کئی لوگ اس میں شامل ہوئے اس افسر پر فلم کے مکہ ابینیتہ روی صدا چودری اور ابینیتری ارپرنا ملک کے ساتھ ابینیتہ گورف ساغر انل رستوگی شامل ہوئے اس فلم میں دیو سنگھ رانہ کا کردار نبھار رہی روی صدا چودری نے فلم کی کہاری کے بارے میں جانکاری دی فلم بہت ہی جلد ایم ایکس پلیئر پر ریلیز ہونے والی ہے فلم میں مین لوگوں کا کہنا ہے کہ اس کہاری میں رومانس ڈراما اور ایکشن تینوں کا مشرن پکھو بھی سے پروسہ گیا ہے درشکوں کو کافی پسند آنی چاہیے کیونکہ اس فلم کو ہم لوگوں نے کافی سنتولد بنایا ہے ہر عمر کے لوگوں کے لیے اور اس میں رومانس ڈراما ہر کچھ ملے گا اس کے گیت بھی کافی سندر ہیں اور ہر زونر کے گیت ہیں جو کافی پسند کیے جائیں گے اس میں جہاں تک ایک سرد جدبات ہے اس مانچون کے لیے اس کے بعد نبیوکو کے لیے تو جو ملا سونگ ہے ہم سفر تو ہے اور ساون کا موقع ہے تو شب ہے موقع ہے جو میں نے اپنی آواز سبا سانسد آزم خان کو رامپور کے ڈسٹرک کوٹ نے آج ایک بڑا جھٹکہ میں دیا ہے آپ کو بتا دے کہ 2019 میں بھاجپا نیتا آکاشر سکسینہ کی شکایت میں انہوں نے آزم خان کی یونیورسٹی کی گیٹ کو سرکاری سمین ہونے کی بات کہی تھی ماملے میں ایس ڈی ایم کوٹ کی جانچ کے اوپراند گیٹ توڑنے کی عادیش جاری کر دیے گئے تھے جس کے ورد میں آزم خان نے ڈسٹرک کوٹ میں اپیل داخل کی تھی آج لگ بک دو سال بعد ڈسٹرک کوٹ نے آزم خان کی اپیل کو خارج کر دیا ہے جس کے بعد تکالی نے ایس ڈی ایم پی پی تیواری کوٹ کے عادیش کو پوروارت رکھتے ہوئے جولد جوہر یونیورسٹی پر بنا گیٹ توڑنے جا رہے ہیں جس کے بعد وادی آکاش سکسینہ نے آب پرساشن سے گیٹ توڑنے کی اپیل کی ہے دیکھیں دو ہزار انیس میں اس نے ہمارے دورہ ایک شکایت کی گئی تھی کہ جوہر یونیورسٹی کا جو گیٹ بنا ہوا ہے وہ سکاری بھونی پر ہے وہ جو اس کی سڑک ہے وہ پیڈابلی دورہ بنائی گئی ہے لگ پر تیرہ سڑک بنوائی گئی تھی اس پر یہ جوہر یونیورسٹی کا گیٹ بنا ہوا تھا ہم نے اس کی شکایت کی اور تک کلی ایس ڈیم صدر پی پی تیواری صاحب کی کوٹ میں یہ بات درج ہوا تھا وہاں سے ایس ڈیم صدر نے اس گیٹ کو کے ورد جگیگے کی شکایت تھی اس کو صحیح پایا اور گیٹ کو توڑنے کے آدیش دیئے تھے اس کے بعد آزم خان اور ان کا پاکش اس فیصلے کے اگیز ڈسٹک کورٹ میں جارے کے بعد وہاں دو ورش تک اس کی معاملے کی سنبائی چلی انہوں نے اپنا پکش رکھا ہم لوگوں نے اپنا پکش رکھا اور آج ان کی دونوں اپیلوں کو وہ خارج کر دیا گیا ہے اس خارج کرنے کے بعد ایس ڈیم کا جو دو سال کا پرانہ آدھے سیتا پور میں دو اگیات حملہ وروں نے گھر میں گھس کر مہیلہ پر دھاردار ہتیار سے حملہ کیا بتا دے کہ گمیر حالت میں زلہ اسپطال میں مہیلہ کو بھرتی کرائے گیا گھٹنا کو انجوام دینے کے بعد اگیات حملہ ور موقع سے فرار ہو گئے تھے دھارے پاوش کالونی میں ہوئی سواردات سے لوگ کافی زیادہ ڈرے ہوئے ہیں ڈیرے کے آس پاس کی بات بتائی جا رہی ہے یہ کالکٹیٹ کے پیچھے جو کالونی ہے اس میں سروز مشرا جی ہیں جو کوشاگار میں سہایت کوشا دکھا رہی ہیں ان کی پتنی گھر میں تھی دو رڑکوں کے دوارہ گھر میں آ کے ان کے ساتھ کو سواردات کرنے کی بات بتائی جائے گی اب یہ مجروبہ سے ملاقات نہیں ہو پائی ہیں تو اس سے تیوران اپلت مہنے پر اپلت کران دیا جائے گا سیتاپور پنچائیٹی راج گرام پردھان سنگٹین کے پردیش مہا سچیب کے تطوہ دھان میں ایک بیٹھک کا آیو جن کیا گیا آپ کو بتا دے کہ گرام پردھان راجیش راکیش ورما کو سرو سممتی سے جنبت کا زلادھیاکش نیوکت کرتے ہوئے نیوکتی پتر دے دیا گیا ہے آیو جن بیٹھک میں گرام پردھانوں کی سبسیاؤں پر وچار ویمرش بھی کیا گیا آیو جن بیٹھک میں سنگٹین کے پردیش مہا سچیب ڈاکٹر شیام نارائن شکلہ سہید کئی لوگ موجود رہے مجھے پنچائٹی راکیش گرام پردھان سنگٹین راکیش پنچائٹی راکیش گرام پردھان سنگٹین کے دوارہ انہیں جلازہج سریتا پر کے پردھر سری راکیش کمار برمجی کو نرکتی ہے یہ سنگٹین سن 1978 سے 99 سنگھار سنگٹین ہے اور اس نے ہی جتنی مہا پنچائٹیں یا جو بھی پنچائٹیں آتک پردیش میں ہوئی ہیں وہ سب آتک پنچائٹی راکیش گرام پردھان سنگٹین کے ہی بینر پر ہوئی ہیں کانپردے ہاتھ میں جلستر بڑھنے سے گرامیڑ ناؤ سے سفر کرنے کو مجبور ہو گئے ہیں یمنا اور سینگوڑ ندی کا جلستر لگاتار بارش کی وجہ سے بڑھتا جا رہا ہے بارڈ سے کسانوں کو ہزاروں بیگا فصل بھی جل مگ نہ ہو چکی ہے اور کئی گاؤں کا سمپرک بھی ٹوٹ گیا ہے گرامیڑوں کو سرکش ترسانوں پر پہنچانے کے لیے ناؤ کا سہارا لیا جا رہا ہے بارڈ سے لوگوں کو بچانے کے لیے پرساشن کی ٹیم لگاتار کام کر رہی ہے سون بھترزلے کے بھونی گاؤں میں اگیات حملہ وروں نے گھر میں سو رہے دمبتی پر دھاردار ہتھیار سے حملہ پول دیا حملے میں پتنی کی موت ہو گئی وہیں پتی گم بھی روپ سے گھائل ہو گیا ماملے کی جوانکاری پر پولیس نے شب کو قبضے ملے کر پوسٹ موٹم کے لیے بھیج دیا ہے اور گم بھی روپ سے گھائل پتی کو چوار کے لیے سامودہ ایک سوانسکیندر میں بھڑتی کر رہا گیا ہے جہاں پر حالات گم میں ہونے پر اسے زلہ سپتال کے لیے ریفر کر دیا گیا ہے وہیں گھٹنا کے بعد ایس پی امریندر پرساند سنگھ نے گھٹنا اس تلکہ نرکشن کیا اور جلد ہی پورے معاملے کے خلاصے کرنے کی بات کہی آز آز بھونی تھانا شرط میں آہ پونے پانچ مجھے ایک سو بالا پر سوچنا آئی کی ایک مجلہ اور ایک پروس جو پتی پتنی ہے کی سوٹے سمیں ان پر حملہ کیا گیا اور اس کی وجہ سے مجلہ کی ملتو ہو گئی ہے اس سمن میں میرے دورا گھٹنا ستر گرنگی چند کیا گیا ہے اور اسٹانی پولیس اور ڈاغ اسپائیڈ اور اور ہمارے ایسے بیرکاریوں نے جا کر وہاں پر جانت پتالتی ہے گیات ہوا ہے کہ ہیرامنی ناما کے ایک پیٹالیس فرسیہ ملے گا ہے جو اپنے پتی کے ساتھ گھر کے براملے میں سو رہی تھی اور اس کے باہر انہوں نے پاس کی جانتی ہے آگرہ کے فتحہ بعد روج کے پاس ٹنکی دگر چوراہے پر اگیات واہر نے کعوریوں کو اپنی چوپیٹ میں لے لیا گیات واہر کی ٹکر سے ایک کی موت ہو گئی جبکہ ایک گم ہی روپ سے گھائل ہو گیا گھائل کو علاج کے لیے فلحال اسپتال میں بھٹی کرائے گیا ہے مہی سوچنا کے بعد موقع پر پہنچی پولیس نے شف کو کب سے ملے کر پوسٹ موٹم کے لیے بھیج دیا ہے جالان میں پولیس عدیق شک کے نردیش پر تھانہ آٹا پولیس نے چیکنگ ابھیان چلایا چیکنگ کے دوران بینا ہیلمٹ اور ماسک پہن بینا ماسک کے دیکھے وہاں چالکوں کے ساتھ بڑی کمال کی چیز ہوئی وہاں چالکوں کو پولیس والوں نے گلاب کا فول دے کر انہیں نیاموں کا پالن کرنے کے پروز ساہد کیا ساتھی ساتھ آم جن مانس کو کرونا وائرس کے سنکرمت سے بچاؤ ہوئے تو ماسک ویترد کر سکسل دسٹینسنگ کا پالن کرنے کے لیے جگ روک کیا گورکپور وشیو ویدیالے کیمپس میں ہوئی ایک چھاترہ کی آکھ متیا کا ماملہ علجتہ ہی جا رہا ہے چھاترہ کا شب وشیو ویدیالے کے ہوم سائنس ڈپارٹمنٹ کے سٹور روم میں پایا گیا تھا چھاتر سنگچنوں اور گھر والوں کے دواب میں پولیس نے جب مرتقہ کا پوسٹ موٹم کر آیا تو پوسٹ موٹم ریپورٹ کے ادھار پر یہ آتمتیا ہتیا میں تبدیل ہو گئی اس ماملے میں گھر والوں کی تحریر پر ہوم سائنس کے ویبھاگر دیکشو اور کرمچاریوں کے خلاف کینٹ تھانے میں مقدمہ تو درج کر لیا گیا ہے لیکن اب تک پورے ماملے میں کوئی بھی کاریواہی نہیں کی گئی جس کو لے کر آج چھاتر سنگچن کے کئی پدہ دکاری اور کاری کرتا وشیو ویدیالے کے سامنے جم کر انہوں نے پردرشن کیا اور مرتقہ کو نیائے دلانے کی بات کہی آپ کو بتا دی کی اس پورے ماملے پر سریش چندرپانجے کا کہہ رہا ہے کہ اس ماملے میں وشیو ویدیالے اپنے حساب سے کاریواہی کر رہا ہے لیکن سورکشہ ویدیالے اپنے حساب کو لے کر کئی طریقے کے سوال اس وقت کھڑے ہو رہے ہیں مردہ کی لگتار بات کہی جوا رہی ہے کہ اس حتیعہ کے ماملے میں گرفتاری کی جائے گی پر ابھی تک پولیس کی طرف سے کوئی بھی گرفتاری نہیں کی گئی ہے آپ کو بتا دے کہ بیتے دنوں گورکپور وشویدیالے کے ہوم سائنس دپارٹمنٹ میں ایک چھاترہ کا شو برامت کیا گیا تھا پہلے یہ آشنکہ جتائی جا رہی تھی کہ چھاترہ نے آتھمتیا کی ہے پر جب چھاترہ کے شب کا پوسٹ مارڈم کیا گیا تو پتا چلا کہ یہ آتھمتیا نہیں ہتیا کا ماملہ ہے جس کے بعد سے لگتار پیڑتا کے گھر والے اور چھاترہ سنگٹن کے ادھکاری جن سبھی لوگ نیائے کی گوہار لگا رہے ہیں پر ابھی تک پورے ماملے میں کسی کی گرفتاری نہیں کی گئی ہے اور خبروں کے بیچ فلال وقت ہے بریک کا جلد حاضر ہوں گے موسیقی